سیلیبرٹیز کی زندگی کے سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی ان کے بارے میں جاننے کی جستجو میں ہر وقت لگا رہتا ہے جس سے ان کی پرسنل لائف ڈسٹراب ہو کر رہ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ شعبی سٹار ہر وقت سوشل میڈیا کی زد میں رہتے ہیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن خبر ان کو ڈھونڈ لیتی ہے بہت ساری شعبی سکسیات اپنی خوشیوں کو اس لیے بھی منظر عام پر نہیں لانا چاہتی ہیں کہ وہ نظرے بد سے ڈرتی ہیں نیوز اینکر رابعہ انم نے اپنی شادی تک تو لوگوں کو خود سے جوڑے رکھا لیکن جب ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے سوچ لیا کہ بیٹی کی کوئی بھی تصویر یا کوئی خبر سوشل میڈیا کی زینت نہیں بننے دے گئے انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کی تصویر کشی شیئر نہیں کی ان کا کہنا ہے کہ جب یہ بڑی ہوگی تو اس کی مرضی ہے کہ وہ خود کو عوام کو دکھائے لیکن ابھی میں نہیں چاہتی کہ اس کا چہرہ کوئی دیکھے آدھاکارہ آئیشہ خان چاہتی کے بعد شو بیز انڈسٹری چھوڑ چکی ہے لیکن ان کے فینس آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اس لیے وہ اکثر انسٹاگرام پر اپنی اور اپنے شوہر کی تصویر کو منظر عام پر لاتی رہتی ہیں پچھلی دنوں فادرز ڈے کے موقع پر بھی انہوں نے اپنی تصویر لگائیں لیکن اپنی بیٹی کے چہرے کو چھپا دیا اس کے پیچھے شاید وہی سوچ ہے کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی نظر لگنے سے محفوظ رکھنا ہے آدھاکارہ منال خان بھی نظر لگنے پر یقین رکھتی ہیں اور اس عمل سے بہت ڈرتی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ خود کو سوشل میڈیا سے اس لیے دور رکھتی ہیں کہ انہیں نظر لگ جاتی ہیں چنانچہ وہ اپنی ذاتی تصویر اور مشاغل کو بہت کمی سوشل میڈیا پر عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جب سروت گلانی نئی نئی ماں بنی تو ایک عرصے تک انہوں نے اپنے بچے کو عوام کے سامنے لانے سے گریز کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو تو لازمی نظر لگ جاتی ہے اب وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہیں اور کبھی کبھار شیئر بھی کر دیتی ہیں لیکن ایک طور میں انہیں نظر لگ جانے کا خوف بچائن کیے رکھتا تھا اور وہ اپنی خوشیوں کو شیئر کرنے سے گھبراتی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا